موسیقی اسلام علیکم ویورز ریال سٹیٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج میں راولپنڈی رنگ روڈ کے اس حصہ پر موجود ہوں جس کی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ایک طویل شہرہ ہے جو کہ ٹریپل لین اور تقریباً 66 کلومیٹر کی طویل سڑک ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں اور اس سے قریب سوسائٹیز کے رہائشیوں کو آسان سفر فراہم کرے گی لاہور رنگ روڈ کی کامیابی کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ کا بڑی بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا تو ویورس آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی رنگ روڈ کیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا آخر راستہ کیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کی کنسٹرکشن اس کی ڈیویلپمنٹ کب شروع ہوگی اور راولپنڈی رنگ روڈ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کو کون سے فائدے حاصل ہوں گے راولپنڈی رنگ روڈ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسلام آباد اور راولپنڈی کی ایک اقتصادی رہداری ہے جو کہ جڑوان شہروں کے مکینوں کو جڑوان شہروں کے رہائشیوں کو رشت سے بچ کر آسان سفر فرام کرے گا تو ویورس آج راولپنڈی رنگ روڈ راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا نائنٹین نائنٹی سیون کا ایک خواب تھا جو کہ تکمیل پانے جا رہا ہے راولپنڈی رنگ روڈ ریڈیو پاکستان جی ٹی روڈ سے شروع ہوگا اور اس کے بعد ایم ٹو موٹروے پہ مورت کے مقام پہ یہ ایم ٹو موٹروے کو کنیکٹ کرے گا ایم ٹو موٹروے سے یہ سی پیک کے روڈ کے ثروح حکلا جنگچن کو ایم ون موٹروے پہ کنیکٹ کرے گا اور ایم ون موٹروے کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ جی ٹی روڈ پہ دوبارہ سنگ جانی کے مقام پہ مارگلا روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا تو ویورز راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ انٹرچینج بنیں گے راولپنڈی اور اسلام آباد میں ان انٹرچینج میں سب سے پہلا انٹرچینج ریڈیو پاکستان کے مقام پہ ہوگا دوسرا انٹرچینج اس میں چکبیلی کے روڈ پہ بنے گا اس کے بعد بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے اوپر سے تیسرا انٹرچینج اس کا اڈیالا روڈ پہ بنے گا اور ویورز راولپنڈی رنگ روڈ کا چوتھا انٹرچینج جو ہے وہ چکری روڈ پہ بنے گا چکری روڈ کو کنیکٹ کرنے کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ کا پانچوہ انٹرچینج مورت کے مقام پہ بنے گا ایم ٹو موٹر وے پر جو کہ تھلیاں کے مقام پہ ہوگا پانچوہ انٹرچینج کے بعد ویورز راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے اس کا چھتا انٹرچینج ائرپورٹ کے ساتھ بنے گا نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے بالکل بیک سائٹ پہ اور وہاں سے راولپنڈی رنگ روڈ سی پیک کے روٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا راولپنڈی رنگ روڈ سی پیک کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد سی پیک کے روٹ میں امرج ہوگا اور حکلہ ڈی آئی خان تک سی پیک کا روٹ جس پہ میں ابھی اس ٹائم مجود ہوں یہ حصہ راولپنڈی رنگ روڈ کا حصہ بنے گا اور حکلہ کے بعد حکلہ جنکشن جو ہے وہ ایم ون موٹر وے پہ ہے ایم ون موٹر وے پہ کنیکٹ کرنے کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ ایم ون موٹر وے سے جی ٹی روڈ پہ سنگ جانی کے مقام پہ مارگلا روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اس کا ساتھوہ انٹرچینج جو ہے وہ مارگلا روڈ کے ساتھ جی ٹی روڈ پہ سنگ جانی کے مقام پہ بنے گا تو ویورز یہ تھے ساتھ انٹرچینج راولپنڈی رنگ روڈ کے جو کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کو آپس میں کنیکٹ کریں گے ان انٹرچینج کو اگر ہم ان کا کمپلیٹ جائزہ لیں تو راولپنڈی اسلام آباد کی بہت ساری سوسائٹیز جو کہ نئی ڈیویلپ ہو رہی ہیں ان انٹرچینج کے بلکل نیر ہیں بلکل قریب قریب ہیں اور ان انٹرچینج سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے مقین ہیوی ٹریفک سے بچ کے سٹی کے رش سے بچ کے آرام سے راولپنڈی کے ایک سائٹ سے راولپنڈی کی دوسری سائٹ یا اسلام آباد کی ایک سائٹ سے راولپنڈی کی دوسری سائٹ راولپنڈی اور اسلام آباد کی دونوں سائٹ پہ آرام سے ٹریول کر سکیں گے تو ویورز رینگ روڈ ایک بہت گیم چینجر پروجیکٹ ثابت ہوگا اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے اس کا تھوڑا سا آورویو میں آپ دوسرے لفظوں میں بھی دے دیتا ہوں ویورس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راولپنڈی رنگ روڈ سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اور سرمایہ کاروں کے لیے کس طرح یہ فائدہ مند ثابت ہوگا تو پہلے ویورس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راولپنڈی رنگ روڈ کیونکہ جڑوا شہروں کے درمیان میں ایک کنیکٹیوٹی ہے اگر ہم جی ٹی روڈ پہ رواد کے مقام سے ریڈیو پاکستان والے انٹر چین سے رنگ روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں تو ہم راولپنڈی صدر میں چند منٹوں میں پہنچ جائیں گے اسی طرح راولپنڈی صدر سے اگر ہم نے نیو اسلام آباد ایک نیشنل ائرپورٹ کی طرف آنا ہے یا ہم نے ایم ٹو موٹر وے لاہور کی طرف جانا ہے تو ہم صدر سے چند منٹوں میں بغیر رش کے بغیر ہرڈلز کے ہم چند منٹوں میں ایم ٹو موٹر وے پہ یا ائرپورٹ کی طرف آ جائیں گے اسی طرح اگر ہم نے ایم ٹو موٹر وے سے لاہور کی طرف سے آتے ہوئے یا ایم ون موٹر وے سے پشاور کی طرف سے آتے ہوئے ہم نے صدر کی طرف جانا ہے یا جی ٹی روڈ کی طرف جانا ہے یا ہم نے مارگلا روڈ اسلام آباد کی طرف جانا ہے تو یہ ہمارے ڈسٹنس چند منٹوں پہ آ جائیں گے جو کے پہلے گھنٹوں پہ مشتمل تھے تو ویورز راولپنڈی رنگ روڈ سے سفر جڑوان شہروں میں بہت آسان ہو جائے گا ہم شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بڑی آسانی سے ٹریول کر سکیں گے ویورز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راولپنڈی رنگ روڈ سے سرمایہ کاروں کو کیا فائدہ ہوگا ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے ہر داخلی راستے پہ ہر سائٹ پہ مختلف نئی سوسائٹیز ڈیویلپ ہو رہی ہیں بہت ساری سوسائٹیز جن کو ابھی اسلام آباد اور راولپنڈی سے بہت دور سمجھا جاتا ہے راولپنڈی رنگ روڈ ان سوسائٹیز کو آپس میں کنیکٹ کرے گا اور ان سوسائٹیز کو اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھ کنیکٹ کرے گا اور ان کا ڈسٹنس جو کہ ابھی بہت زیادہ ہے راولپنڈی اور اسلام آباد سے تو رنگ روڈ کی تکمیل سے ان سوسائٹیز کا ڈسٹنس چند منٹوں پہ آ جائے گا راولپنڈی اور اسلام آباد مین سٹی سے تو اس کے ساتھ ساتھ ویورز راولپنڈی اور اسلام آباد کے سائڈوں پہ جو لوکل لینڈ آنرز ہیں ان کی لینڈ کی پرائسز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا جائے گا ان کی لینڈ کی پرائسز بہت زیادہ انکریز کریں گی اور اس سے سرمایہ کاروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں رنگ روڈ کا ڈائریکٹ فائدہ کن سوسائٹیز کو ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریڈیو پاکستان انٹرچینج کی طرف تو وہاں پہ گلبرگ گرینز ہاؤسنگ سوسائٹی بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ رودن انکلیف اسی طرح اگر ہم جائیں چکری روڈ پہ تو چکری روڈ پہ عبداللہ سٹی بلو ورڈ سٹی کپٹل سمارٹ سٹی خنیال ہومز الحرم سٹی تو یہ وہ سوسائٹیز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن پہ ڈائریکٹ فائدہ جن کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا راولپنڈی رنگ روڈ سے کیونکہ ان سب سوسائٹیز کو راولپنڈی رنگ روڈ کسی نہ کسی انٹرچینج کے تھروں کنیکٹ کر رہا ہے تو اسی طرح اگر ہم زون ٹو کی طرف آ جائیں تو زون ٹو میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو کہ راولپنڈی رنگ روڈ کے انٹرچینج سے بلکل نزدیک ہوں گی جن میں سب سے پہلے ہم ائرپورٹ کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ ٹاپ سٹی ممتاز سٹی ائرپورٹ گرین گارڈن لائف ریزیڈینشیا اسی طرح گندارہ سٹی اگر ہم فتح جنگ روڈ کی بات کریں تو فتح جنگ روڈ پہ گریس لینڈ ہاؤسنگ سوسائٹی فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی پی ای سی ایچ ایس اس کے بعد شالی مار ٹاؤن ہے پھر فیصل ٹاؤن ہے ایف سیونٹین ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں حکلہ ڈی ای خان انٹرچینج کے قریب تو وہاں پہ ہمیں ملیں گی واپڈا ٹاؤن اسلام آباد آرمی ویل فیر ٹرسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی ہاؤسنگ سوسائٹی ای سی ایچ ایس جسے انجینئرز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کہتے ہیں ڈی سیونٹین جو کہ سی ڈی اے کا سیکٹر ہے اس کے بعد اسلام آباد کے بہت بڑے پروجیکٹ جس میں بی سیونٹین ملٹی گارڈنز اور فیصل ہیلز اور ایف ایم سی وغیرہ ہے اس کے بعد مارگلا روڈ پہ تو ویورز یہ وہ سوسائٹیز ہیں جن کا راولپنڈی جن کو راولپنڈی رنگ روڈ سے ڈریکٹ فائدہ ہوگا اور ان میں پرائسز بہت زیادہ انکریز کریں گی راولپنڈی رنگ روڈ کے بننے سے ان میں انویسٹرز جو ہیں بہت زیادہ پروفٹ کمائیں گے بہت زیادہ بینیفٹ لیں گے راولپنڈی رنگ روڈ کی وجہ سے تو ویورز راولپنڈی یہ تھا راولپنڈی رنگ روڈ کا ایک شارٹ آورویو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مزید راولپنڈی رنگ روڈ سے جس سوسائٹی سوسائٹیز وائز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس سوسائٹی سے راولپنڈی رنگ روڈ کے انٹرچینج کا کتنا ڈسٹینس ہوگا اور اس سوسائٹی میں ابھی کیا پرائسز ہیں اور رنگ روڈ کے بننے سے وہاں پر اسپیکٹڈ پرائسز کیا ہے تو ویورز اس کے علاوہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اور میں راولپنڈی رنگ روڈ کے سکینڈل کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا راولپنڈی رنگ روڈ جو کہ نائنٹین نائنٹی سیون کا ایک منصوبہ تھا راولپنڈی ڈویلمنٹ آتھارٹی کا یہ اتنا ڈیلے کا شکار کیوں ہوا ہے اور ابھی اس کا افتتاح اور اس کا اس کی کنسٹرکشن کب شروع ہونے جا رہی ہے تو ویورز ریال سٹیوی کے پلیٹ فارم کو آپ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ریال سٹیوی کے ٹ ٹیوی اسی طرح آپ کے لئے بہت بینیفیشل ویڈیوز بہت بینیفیشل وی لاغز آپ کے لئے لے ke آتا رہے گا سر pillے بست آتا تر还بہ سلویسورے اس اگر翻گ روڈ پینڈی کی ریال سٹیٹ سیکٹر میں ڈیویلپمنٹ کی نیوز آپ کو ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ آپ کو کس وقت میں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تو ویورز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیگا اور اگر آپ کو کوئی مزید انفارمیشنز مزید ملومات آپ نے لینی ہو تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو بہت بہتر گائیڈ کرے گی